میجر ریٹائیڈ آدل راجہ کون ہے؟ نوکری سے کیوں نکالا گیا تھا؟ سابق میجر نے کیا جرم کیا تھا؟ وجہ شہرت کے راز فاش ہو گئے میجر ریٹائیڈ آدل راجہ سوشل میڈیا خصوصاً ٹوٹر اور فیس بک پر زیادہ جانا جاتا ہے جہاں وہ اپنے پیغامات کے ذریعے پاکستان کے سیاسی نظام میں موجودہ خامیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے پاک فوج کا حصہ رہنے والے سابق میجر آدل کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا بے ذاپدگی اور ڈسپلن کے خلاف ورزی کرنے پر انہیں سزا بھی دی گئی تھی میجر آدل راجہ کے ہمراہ دو اور میجرز کو نوکری سے برخواست کیا گیا تھا پاکستان ایکس سرویسمنٹ سوسائٹی کے سابق ترجمان آدل راجہ کی مبینہ گمشدگی کی خبر پہلی بار ٹوٹر پر سامنے آئی تھی جب ان کی اہلیہ سبین کیانی نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کا آدل راجہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور لوگوں سے مدد طلب کی تھی اس کے بعد سابق فوجی افسر کی گمشدگی سے متعلق سوشل میڈیا پر شور ہو رہا تھا جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ راول پنڈی سے 20 اپریل 2022 کو مبینہ طور پر لا پتہ ہونے والے پاکستان ایکس سرویسمنٹ سوسائٹی کے سابق ترجمان میجر ریٹائیڈ آدل راجہ اپنے خاندان کے پاس برطانیہ پہنچ گئے اس سے اگلے روز سابق میجر کی ٹویٹ سامنے آئی تھی جس میں بتایا کہ دوستوں کی دعاوں اور اللہ کی مدد کے ساتھ الحمدللہ میں خیر و آفیت سے اپنی فیملی کے پاس برطانیہ پہنچ گیا ہوں آپ کی نیک خواہشات کا شکریہ کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہر بات اپنے وقت پر ہوگی اس کے بعد اگر میری ماں اور عزیزوں پر آنچ بھی آئی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا اس ٹویٹ کے ساتھ میجر ریٹائیڈ آدل راجہ نے پولس کے پاس درج کروائی گئی ایک شکایت کی کاپی بھی منسلک کی تھی جس میں جان سے مارنے کی دھمکیوں کا ذکر ہے آدل راجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے آدل راجہ نے پی ایس ایس کے ترجمان کے عہدے سے استیفہ دیا تھا اور اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ رضاکارانہ طور پر عہدات چھوڑ رہے ہیں سابق فوجی افسر نئی حکومت پر خاص طور پر شریف خاندان پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں اور ان کی مبینہ بدنوانی پر انہیں حدف تنقید بناتے رہے ہیں جس دن شہباز شریف نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تھا اسی روز آدل راجہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ نئے کرائم منسٹر کی تقرری ہمارے نظام کی ناکامی کی دلیل ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ان کے پروفائل کے مطابق وہ ایک جنگی تجربہ کار ہیں اور ان دنوں ایک مقامی انگریزی روزنامے میں کولم لکھتے ہیں اب ایک بار پھر میجر آدل راجہ کی سوشل میڈیا اخبارات اور ٹی وی پر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کیونکہ سابق میجر نے سابق آرمی چیف جنرل باجوا اور جنرل ریٹائٹ فیض حمید پر سنگین الزامات آئیت کیے ہیں